تھائیلینڈ کے بارے میں سن کر ہی لوگوں کے دماغ میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں جیسے سستہ دیش، خوبصورت آئیلینڈ، ایک سے ایک مارکٹ سوپنگ کے لیے سٹورز یہ کنٹری دنیا کی سب سے لوگ پر یہ ٹوریسٹ پلیس میں آتی ہے جب بھی لوگوں کا فوراں گھومنے کا من ہوتا ہے وہ جھٹ سے تھائیلینڈ کی ٹکٹ بک کرا لیتے ہیں اور تو اور ہنیمون کے لیے بھی اس جگہ کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے لیکن اس دیش سے جڑی کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو لوگوں کو حیران کر دیتی ہیں جا رہے ہیں تو ایک بار ان دلچسپ باتوں کو ضرور جان لے کسی مشیبت میں پڑھنے سے پہلے یہ جان کر یہ ہونا بہت ضروری ہے دوستو تھائیلینڈ میں بھکشیوں کو سب سے زیادہ سمبان دیا جاتا ہے ایسے میں وہاں کے لوگ ان سے دوری بنا کر رکھتے ہیں اور ان کا سمبان کرتے ہیں تھائیلینڈ میں ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا سارے ایک سمپرک نہیں رکھ سکتے یہ نیم خاص طور پر مہیلاو پر لاغو ہوتا ہے لیکن اس کا پالن پرسو کو بھی کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر بھکسو نیچے بیٹھے ہیں اور آپ کھڑے ہیں تو اس سے بھکسو کا آپ مان ہوتا ہے اگر آپ تھائیلینڈ میں ہیں تو آپ کو پبلک میں رومینٹ کی سارے کرنے سے پہلے سو بار سوچنا پڑے گا جب بھی سڑک پر ہو تو لوگوں سے گلے نہ ملے وہاں ہاتھ پکڑنے کا لے کر بھی رومینٹ کی سارا سمجھا جاتا ہے آپ کم ہی لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ پائیں گے وہاں ابی وادن کرنے پر ہاتھ ملانا نہیں بلکہ ہاتھ جوڑ کر سواغت کیا جاتا ہے تھائیلینڈ میں آپ کو کئی مندر بھی دیکھنے کو مل جائیں گے بس آپ کو وہاں جانے سے پہلے اس بات کا دھیان رکھنا ہے آپ وہاں کچھ بھی پہن کر تو بالکل ہی نہیں جا سکتے مطلب آپ وہاں سوٹس منسکرٹس اور سوٹ ٹوپ تو نہیں پہن سکتے ایسے کپڑوں کے ساتھ تھائیلینڈ کے مندروں میں جانے پر پابندی ہے اسے وہاں مورتی پوجن کا پان مانتے ہیں تھائیلینڈ میں پنگ پانگ سوہ کو سہی نہیں مانا جاتا یہ ایک ایسا سٹیج منورنجن ہے جس میں لوگوں کو کافیہ آکرشت کیا جاتا ہے سٹریب کلبوں کے اس سوہ میں مہیلائے ڈانس کرتی ہیں دلچسپ بات تو یہ ہے کہ سوہ میں جانے والے لوگوں کے لئے انٹری پھری ہوتی ہے کھانا پینہ بھی یہاں سستا رہتا ہے مگر وہاں من اور انجن کرنے والے مہیلاؤں کی فیس کافی ہے انہیں دیکھنے کے بعد سو چھوڑنے سے پہلے آپ سے ایک اچھی خاصی رقم وصول کی جاتی ہے جادہ تر تھائیل لوگ بہت درمکہ بھی پالن کرتے ہیں بدھ کا کافی سممان کیا جاتا ہے ان کی پرتیمہ کے ساتھ تصویر کھستے سمیں سب کو خاص صاف دانی برتنے کی ضرورت ہے بدھ کی طرف پیر تو آپ بھول کر بھی نہیں کریں اس سے لوگ یہاں بڑا دوست مانتے ہیں آپ نے کئی بھارتیوں کی یہ ایک عادت تو دیکھی ہوگی پیار میں آپ نے ان کا سر سیلایا ہوگا یا پھر ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر گلے لگاتے دیکھا ہوگا مگر آپ تھائیلینڈ میں ہیں تو یہ عادت آپ کو بھاری پڑے گی یہاں دوسرے کی سیر کو ایسے بی مانتے ہیں تھائی کے لوگوں کے لئے ان کا سیر شریر کا سب سے پویتر حصہ ہے اگر کوئی ان کے سیر کو چھوٹا ہے تو وہ نراز ہو سکتے ہیں تو دوستو کچھ یہی باتیں ہیں جو ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو بتائی تو ان کا دیان رکھیں اور اگر ویڈیو پسند آئی تو دوستو ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں